دم اور دعاوں کے ذریعے علاج اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ اس نے ہر بیماری کی دعا رکھی ہے اور سب سے زیادہ نفع والی دعاوں میں اور علاجوں میں شریع دم ہے قرآن و سنت سے ثابت دعاوں کے ذریعے اور سب سے بڑا دم قرآن کے ساتھ ہے پس وہ شفاہ ہے فائدہ مند روحانی اور جسمانی امراض کے لیے اللہ کی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جو شفاہ ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اور ظالموں کو مزید خسارہ ہی ہوگا اور اس میں سے ہے فاتحہ کے ساتھ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی کو کسی چیز نے ڈس لیا پس اسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کی اور وہ ٹھیک ہو گیا اور نبی علیہ السلام نے اسے منظور کر لیا اور کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم والی صورت ہے اور دم معاوضات کے ساتھ کرنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو اپنے اوپر معاوضات کے ساتھ پھونک مارتے اور اپنے ہاتھ پھیرتے پھونک کے ساتھ تھوڑا سا لعاب دہن شامل ہوتا اور معاوضات تین سورتیں ہیں سورہ اخلاص اور فلق اور ناس دم کرنا شرائط کے ساتھ جائز ہے یہ عقیدہ رکھے کہ اس کا فائدہ اللہ کی طرف سے ہے جس کا معنی سمجھ آتا ہو اور منطروں سے نہ ہو اور شریعت کی مخالفت نہ ہو جیسا کہ جن وغیرہ سے مدد مانگنا کیونکہ یہ شرک ہے اور حدیث میں ہے کہ دم میں کوئی حرج نہیں اگر اس میں شرک نہ ہو اور مریض اپنے لئے دعا کرے اپنے رب سے گریہ زاری کے ساتھ جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری چمٹ چکی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مریض درد کی جگہ ہاتھ رکھے اور کہے بسم اللہ تین بار پھر کہے سات بار اور انسان دم کرے جو اس کے گھر والوں میں مریض ہو اور اس کے لئے دعا کرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی انسان کو تکلیف ہوتی اپنا دائیں ہاتھ پھیرتے اور کہتے اور بیمار پرسی کرنے والے دعا کریں مریض کے لئے یہ سب سے مفید علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان بندہ کسی مسلمان کی تیمار داری کرتا ہے اور اس کی موت کا وقت اگر نہیں آیا تو یہ کہتا ہے سات بار تو اللہ اسے شفا دیتے ہیں پس لازم پکڑیں شری دم اور نبی دعاوں کو یہ سب سے مفید دعا ہے اور جان جائیے بے شک شفا اللہ کی جانب سے ہے اور ابراہیم خلی علیہ السلام نے کہا اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پس وہی مجھے شفا دیتا ہے